موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے ہمارے برکلی خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے خاتم اختلاف سیزن ٹو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اختلافات کے خاتمے کی ایک کامیاب کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں علماء کے ساتھ اور مسائل پر ہماری گفتگو ہوتی ہے اللہ کے توفیق سے آج ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہیں اپنے مہمان شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب کے ساتھ الحمدللہ آپ ماہر اور تجربے کار ہیں اور اچھا تجربہ رکھتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ یہ شیخ خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے شیخ آج جیسے موضوع پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ نماز میں ہاتھ بادنے کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ احباب اوپر بادتے ہیں کچھ نیچے بادتے ہیں تو مطلب صحیح کیا ہے یہ مطلب یہ ڈیفرنس کیوں ہے دین ایک ہے شریعت ایک ہے تو پھر یہ الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ ومن بالہ ہاتھ اوپر نیچے باندھنا کوئی بہت بڑا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جو نادان ہیں شریعت کو نہیں جانتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طریقے سے شریع مسائل کا مطالعہ نہیں کیا ہے قرآن و سنت ان کے زیر مطالعہ نہیں رہے ہیں وہ حضرات اس میں محض فرقہ بندی کی وجہ سے تشدد پیدا کرتے ہیں دیکھیں جس طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سینے پر بانتے ہیں کچھ لوگ ناف کے اوپر بانتے ہیں کچھ ناف سے اوپر بانتے ہیں کچھ ناف کے نیچے بانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی نہیں بانتے آج تک کسی نے یہ فتوہ نہیں دیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی اور نہ کسی نے یہ کہا کہ جو ناف پر یا ناف کے اوپر بانتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس کو لے کے جھگڑا تو بہت ہے جھگڑا ہونا انک بات ہے وہ تو میں نے بتلا دیا کہ نادانی جہالت اور آدم علم کی وجہ سے ہے لیکن فتوہ دینا علماء کا کام ہے علماء نے تو ایسا کوئی فتوہ نہیں دیا تو عوام کیوں جھگڑ رہی ہے کیوں دست و گریبا ہو رہے ہیں دونوں طرف سے علماء نے فتوہ نہیں دیا دونوں طرف سے فتوہ نہیں دیا کسی نے فتوہ نہیں دیا کہ جو سینے پر ہاتھ باندے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یا جو ناف پر ہاتھ باندے گا اس کی نماز نہیں ہوگی ایسا کسی نے فتوہ نہیں دیا سارا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اس بارے میں کیا ہے صرف اتنی سی بات ہے لیکن سنت کو وجہ اختلاف بنانا اختلاف تو حرام ہے نا سنت ہے اگر ہم کسی سنت کو سنت مانتے ہیں تو اس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لڑا جھگڑا کریں گے خود سنت پر عمل کریں گے اور اپنے بھائیوں کو سنت پر عمل کرنے کے لئے اکسائیں گے ابھاریں گے تیار کریں گے اور ان کو بتائیں گے یعنی سنت کی دعوت دی جائے گی لیکن اس کے لئے جھگڑا نہیں کیا جائے گا دعوت دیں گے جھگڑا نہیں کریں گے تو جھگڑا ختم ہونا چاہیے تو جھگڑا ختم ہونا چاہیے افضل مفضول کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب دونوں حدیثیں ایک درجہ کی ہوتی دونوں حدیثیں ایک درجہ کی نہیں ہے تطویق کی ترجیح کی صورت جب نکالی جاتی ہے جب دونوں دلائل ایک درجہ کی ہو اور ایک راجے ہو اور ایک مرجو ہو ایک ضعیف ہو اور ایک صحیح ہو تو اس میں افضل و مفضول کے مسئلہ نہیں آتا اس میں سے ایک سنت کیا ہے مطول اللہ کے نبی سے کیا ملتا ہے صحابہ سے کہاں باتتے تھے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو احادیث مارد ہیں جیسے مشہور احادیث سینے پر ہاتھ بندنے کی صحیح ابن خزائمہ کی احادیث ہے اور مشہور ہے بخاری شریکتی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باندنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کیا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے تھے دائنے کو بائیں پر دائنے کو بائیں پر رکھتے تھے تو آپ دائیں کو بائیں پر رکھ کر اور اس کو یہ جو ہے نا ہماری ماں اس کو آپ پکڑیے اب اس کے بعد آپ کوشش کیجئے اس کو نیچے اتارنے کی کیا ناف تک لے جاتے ہیں لے جا سکتے ہیں یعنی اگر یہاں رکھتے ہیں تو لے جانے کے لئے جھکنا پڑے گا تو آپ جب جھکیں گے تو قیام کیسے کریں گے اور ہاتھ باندھنا ہے قیام میں رکو میں جھکنا ہے اور رکو میں ہاتھ نہیں باندھنا ہے قیام میں ہاتھ باندھنا ہے اور قیام میں جھکنے کے تصور اس کے برخلاف ہے قیام کے تو یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے مخاری شریف کی حضرت ہے آپ کسی جگہ میں پڑے بغیر جیسے رسول اکرم نے عمل کیا ہے بتلایا ہے صاحب اکرام نے مخاری شریف کے حدیث میں تو آپ کو یہ نہیں ہوتے کہ یہ ضعیف ہو سکتی ہے ساری امت کا اتفاق ہے کہ صحیح ہے تو جیسے بتایا ایسے آپ کیجئے اس کے بعد جتنا نیچے لے جا سکتے ہو آپ لے جائیے ہمیں قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر یا قیام کے ساتھ قیام ہی ناعت باندھے جاتے ہیں تو نہ تو ناف پر پہنچتا ہے نہ ناف کے نیچے پہنچتا ہے اچھا ناف کے سلسلے میں بھی فوقت سرہ آلہ سرہ اور تحت سرہ یہ تین طرح کی روایتیں آتی ہیں ابودعو شریف میں یہ تین طرح کی روایتیں ہیں تو آپ فوقت سرہ کہیں تو فوقت سرہ کا ہماری اردو میں دو معنی کیا جاتا ہے ناف کے اوپر اور ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ناف سے اوپر تو ناف سے اوپر والا جو مسئلہ ہے وہ تو وہی صدر والا مسئلہ ہوا اور اگر اس پر عمل ہم کریں ناف کے اوپر کا ناف سے اوپر کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں ہے پھر اس کو آپ چھوڑیے ذرا یہ دیکھئے کہ ہماری خواتین کہا ہاتھ بانتی ہیں ناف کے نیچے بانتی ہیں کیا ناف پر بانتی ہیں کیا ناف سے اوپر بانتی ہیں ناف سے اوپر بانتی ہیں اور تمام ہی لوگوں میں الہدیس ہو بریل بھی ہو دیوبندی ہو کوئی بھی ہو تمام لوگوں میں عورتیں ہاتھ کہاں بانتی ہیں سینے پر علی الصدر یہ فرقی مسئلہ یہ فرق اسی لیے ہے کہ اصل وضع یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے عورتوں کے لیے کوئی فرمان جاری کیا ہو کہ عورتیں اوپر ہاتھ باندھیں اور مرد نیچے ہاتھ باندھیں ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور سب اس کو مانتے ہیں اور سب اس کو مانتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی جو خود نیچے بانتے ہیں ہاتھ کہتے ہیں عورت کے لیے یہ زیادہ اثر ہے یعنی یہ اس کے لیے زیادہ باپردہ چیز ہے تو یہ جو نقطہ ہے پردے کے لیے زیادہ مناسب ہے یہ آپ نے پیدا کیا ہے رسول اکرم نے پیدا کیا ہے یا اسلام نے بتایا ہے ظاہر ہے کہ آپ کا پیدا کیا ہوا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ زیادہ مناسب ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حیثیت ہے رسول اکرم نے کیا کیا ہے اور کیا فرمایا ہے اس بات کی یہ ہے اسلام دلیل اس کو کہتے ہیں لہذا اس مسئلے میں اختلاف جس حد تک بڑھا دیا گیا ہے اس کی قطعن ضرورت نہیں ہے اور آج تو اب بھی بعض دیہات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ کانوں پر لگانے کے بعد اور پہنچا پکڑ کر پھر اس کو بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہیں بھی جائے ورنہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہی میں جو علماء ہیں آج اکثریت ان کی ناف کے اوپر یا ناف سے کچھ اوپر باندنے لگے ہیں اب مشاہدہ ہے دیکھ لیجی آپ کچھ ایک بعض لوگ دم اوپر باتتے ہیں بعض لوگ دم نیچے باتتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ مبالغہ کر کے یہاں باندتے ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے یہی صدر کہلاتا ہے یہ صدر ہے ناف کے اوپر آپ نے باندھا یہ صدر ہے اس کے اوپر تھوڑا باندھا یہ بھی صدر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ناف کے اوپر سے لے کر یہ جو حلقوم ہے اس سے نیچے نیچے کا حصہ یہ صدر ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس حضرت علی و دیگر صحابہ اکرام سے بھی اس کی تفسیر میں وَنْحَرِ کا معنی یہ دیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس ہاتھ سینے پر باندھو فَسَلِّ نماز پڑھو اور ہاتھ سینے پر باندھو وَنْحَرِ نَحَرِ کہتے ہیں اس کو تو نہر کے نیچے یہی حصہ صدر کا ہے اب اس میں مبالغہ کرنا یہاں باننا یہ ٹھیک نہیں ہے غلط ہے اور بہت زیادہ نیچے اور بہت زیادہ نیچے کرنا یہ بھی غلط ہے دیکھئے دنیا کے تمام مظاہب میں جب وہ اپنے معبود کو وہ جس کو بھی معبود سمجھیں پتھر کو مورتی کو کسی بھی چیز کو یا کسی انسان کو جب وہ اس کو تعظیم دیتے ہیں تو تعظیم دیتے وقت وہ ہمیشہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ ان کے یہاں رہتے ہیں کوئی آدمی ایسے تعظیم دیتا ہوا آپ نے دیکھا اور یہاں پر کوئی آدمی ہاتھ رکھے اگر تعظیم دے گا تو دنیا یہ کہے گی تعظیم نہیں کر رہا ہے یہ مزاق اڑا رہا ہے یہ توہین کر رہا ہے تو جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اس کے دربار میں تو ہمیں چاہیے کہ تعظیم کا احتمام کریں خیال رکھیں ہاتھوں کو اس جگہ پر رکھیں جہاں پر ہاتھ رکھنا تعظیم کہلاتا ہے آپ سلام کرتے ہیں اس طرح سے سلام کرتے ہیں کبھی ایشے کر کے آپ سلام کریں گے تو کیا ہوگا کوئی مانے گا کہ آپ سلام کر رہے ہیں کہیں گالی دے رہا ہے توہین کر رہا ہے تو وہ جگہ ہے نہیں تعظیم کی جہاں پر آپ ہاتھ باندھنے کی بات کر رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے جیسے مالکیہ میں ایک قول ہے ان کی ہاتھ باندھنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نماز لمبی ہو جائے تو آپ ہاتھ باندھ لیں یعنی ہاتھ سے ہاتھ کو پکڑ لیں اس سے راحت رہتی ہے آدمی تھکان سے بچ جاتا ہے تو ان کے یہاں صرف وہ ہاتھ باندھنے کا تصور آرام کے لئے ہے بے خیالی میں آدمی میں کھڑا رہے ہیں ہاں کسی سے بات کر رہا ہو اور مجلس لمبی ہو جائے تب بھی آدمی ہاتھ ایسے کر لیتا ہے تو اس سے اس کو آرام رہتا ہے اور لٹکے رہے ہاتھ تو ابھی وہ تھک جاتا ہے اور یہاں پر رکھے رہے تو ابھی تھک جاتا ہے ہاتھ یہاں رکھنے میں مشقت ہے اور یہ یہ تو آرام کے لئے ہے تو عبادت میں تھوڑی بہت مشکر تو ہو بھی شیئے کے مطلب نیچے کیوں بابتے باز لوگ ظاہر ان کے پاس بھی کچھ دلیل اصل میں کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو دلیلیں ہیں جیسے تابعہ ابو مجلس ان کی روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے لیکن امام ابو دعود رحمت اللہ علی نے ان روایتوں کو ضعیف ہی قرار دیا ہے سعید ابن جبہر سے حضرت علی سے اور ابو مجلس سے یہ تین روایتیں انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ بھی ذکر کیا کہ یہ سب متکلم فی روایتیں ہیں تو اس لائق ہے نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے ضعیف ہے وہ تو شیف سب کی حدیثیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا سب کی حدیثیں الگ نہیں ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے عیمہ کرام ہیں مل یہ عیمہ اربعہ میں بڑے امام عمر کے اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے ٹھیک ہے سن اسی میں آپ کی پیدائش اور وفات آپ کی ایک سو پچاس میں یہ تدوین حدیث کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے تدوین حدیث کا زمانہ یہی پچاس سے بعد سے لے کر تیسری صدی تک یہ تدوین حدیث کا زمانہ جتنی بھی کتابیں ہیں بخاری مسلم عبودہو نصحی ترمزیب یہ سب وجود میں آئی ہیں کب یہ پچاس سے بعد میں ٹھیک ہے تو احادیث ایک جگہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھی محدثین کے پاس تھی کسی کے پاس دس حدیثیں بیس حدیثیں اور سو حدیثیں دو سو حدیثیں چار سو حدیثیں لیکن وہ زمانے میں وہ فسائل نہیں تھے جیسے آج ہے بخاری شریف کے ہزاروں لاکھوں نصحے لوگوں کے پاس موجود ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بخاری دیکھیں پڑھیں مطالعہ کریں مارکیٹ جائیے اور خرید لائیے کوئی دشواری ہے لیکن اُس زمانے میں ممکن نہیں تھا آپ تو سہولت ہے کیجئے ساری گواہتیں سامنے تو زمانہ جیسے جیسے بدلہ ہے ویسے ویسے حدیث اور قرآن سے استضلال کرنا اس کو دیکھنا تمام حدیثوں کا جمع کرنا ایک مسئلہ کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں اور ان کی صورتحال کیا ہے آج جو آدمی بھی اس کا سلیقہ رکھتا ہے وہ آپ کو پانچ منٹ میں دس منٹ میں بتا دے گا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بات ممکن نہیں تھی نہائیت مشکل تھی لیکن ہمارے بعض بھائیوں کو ایک عجیب مغالطہ لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جب سب سے پہلے امام ہے اور باقی امام تو بعد میں آئے ہے تو سب سے زیادہ حدیثیں انہیں ملی ہوں گی الٹی بات ہے مغالطہ ہے یعنی ایک امام جب ایک علاقے میں رہتے تھے تو ان کے پاس جو حدیثیں ہوتی تھی یا ان کے اردگرد جو علماء ہوتے تھے انہی سے رابطہ ہوتا تھا اور اسی کے روشنی میں وہ فتوہ دیا کرتے تھے اسی وجہ سے شاید علماء نے کہا امام نے کی رہستہ حدیث مذہب یہ تو بہت بڑی بات ہے تو امام کا کوئی خصور نہیں ہے امام نے صاف صاف اپنے زمانے میں کہہ دیا اچھا جو بھر علماء ہے ہر ایک مذہب میں شافی ہو عملی ہو یا حنفی ہو تمام میں ان کے یہاں بھی بہت زیادہ اختلافات نہیں ہیں اختلافات نیچے آ کر ہوئے ہیں جتنا علم کم ہوتا گیا اتنے اختلافات بڑھتے گئے تشدد بڑھتا گیا تشدد بڑھتا گیا جو آدمی جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی وجہ ڈپانی استعمال کرے گا وہ اس کی زبان اتنے ہی کرخت ہوگی اتنے ہی درشت ہوگی اتنے ہی وہ الفاظ بھونڈے اور تکلیف دے استعمال کرے گا لیکن ایک آدمی پڑھا لکھا نفیس سنجیدہ ہوگا تو اس کے الفاظ بھی سنجیدہ ہوں گے ان الفاظ میں اسی اعتبار سے ملائمیت ہوگی علم آدمی کو مردبار بناتا ہے علم آدمی کو انسان اتنی کم ہوگی اور حیوانیت کا مادہ اس میں اتنا ہی زیادہ ہوگا تو یہ اختلافات معمولی اختلافات کو اتنا زیادہ جو ہم اسلام اور غیر اسلام کا اختلاف بنائے ہوئے ہیں ایک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ دوسرے کا موقف نہیں جانتے ہیں اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں بھائی اس کا موقف بھی تو جانیے ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ جہاں پر بھی ہاتھ بانتے ہیں اب ہم جہاں ہاتھ بانتے ہیں ہم کو کیا لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہیں یہ لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ بدتی ہے اور ایسے ہے اور ویسے ٹھیک ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے جو بتلایا ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے لہذا یہ لوگ غلط کرتے ہیں لوگ نئی بات کرتے ہیں رسول کے خلاف چلتے ہیں اممہ کے خلاف چلتے ہیں بزرگان دین کے خلاف چلتے ہیں ارے بھائی کوئی کسی کے خلاف نہیں چل رہا ہے آپ ذرا اس میں تھوڑی سی تحقیق کر لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اپنا تھا اور جو آپ نے بتایا تھا جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا وہ کیا تھا اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت علی سعید ابن جبہر ابو صرف حضرت علی تھے اور کوئی نہیں تھا حضرت ابو صدیق نے کیا عمر فاروق نے کیا کیا حضرت عثمان نے کیسے نماز پڑھتے تھے ان کی روایتیں بھی ہونی چاہیے نہیں دیگر صاحبہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے کہاں ہاتھ بنتے تھے اس کا بھی ہونے چاہیے اور جب ہماری ملت کا امت کا آدھا حصہ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں ہمیں کوئی قواہت نظر نہیں آتی ایک مرد نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ کشتی لڑھو گے کیا اللہ تعالیٰ سے اچھا اب یہ مرد اوپر ہاتھ باندھا تو اس کو تو آپ پہلوان اور کشتی لڑنے والا اللہ کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ کی مائیں بہنیں جو یہاں ہاتھ باندھ رہی ہیں تو یہ کیا کشتی لڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی بغیر سوچیں سنت کی مخالفت میں اپنے بھائی کی مخالفت میں ایسی باتیں کہہ دینا جو سراسر گناہ کی ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی سوچ پیدا نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے اور یہی چیز ہے جس سے اختلافات بڑھ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی کی سنت کے سلسلے میں تحقیق کریں پھر جو دوسرا آدمی کر رہا ہے اب مان لیجئے الہدیس لوگ ہیں اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں شوافے ہیں اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں تو اب یہ لوگ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ امام عنیفر آئے دنیا میں اور جس دن امام عنیفر احمد اللہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے لوگوں میں تو تصوری ہے نا یہ تصوری غلط ہے حصل میں معلومات ہیں لوگوں کو آدھی دوری ہے اب امام عنیفر رہمد اللہ کی جو دلیلیں تھی مان لیجا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو یا ناف پر ہاتھ باندھو ٹھیک ہے نا تو جو دلیلیں ان کی تھی حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے پڑھنے کے بعد وہ ساری دلیلیں دیکھی ہوں گی تحقیق کی ہوگی ہم کو تو آپ کہ سکتے ہو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے لیکن امام شافیر رحمت اللہ علیہ تو امام برحق ہے نا مجتحد ہیں مجتحد کی تو حیثیت ہے نا صحیح امام انیف رحمت اللہ کی جتنی دلیلیں تھی وہ انہوں نے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کی اور اس کے مقابلے میں ہاتھ اوپر باندھنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ امام انیف رحمت اللہ علیہ کی پیش کردہ دلیلوں سے وہ مطمئن نہیں ہوئے اور ان کو کمزور جانا اگر وہ ایسا نہ جانتے تو خامخوا امام انیف رحمت اللہ علیہ مخالفت کرتے کیا نہیں کرتے بہت سارے مسائل ہیں حضرت محمد رحمت اللہ علیہ نے جیسے بتائی تھے وہ مشافیر رحمت اللہ علیہ نے بہت صحیح رہنے دی اس میں کوئی بھی مخالفت نہیں کی کی نہیں کی اس لیے کہ دلیل کے اعتبار سے پکے تھے تو ان کے درمیان جو اختلاف ہے میں کے درمیان وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے مسالق کی بنیاد پر نہیں اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مجتہی تھے انہوں نے حدیث سے اجتہاد کیا اگر وہ خطہ بھی تو ان کو ایک بہت ساری حدیث ہیں ایک جگہ ہو گئی سارے محدثین کے حدیث وں اسی طرح سے شاہ علیہ محدث رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب علام الموقع اور آج کے زمانے کے ہمارے قریب کے محدث عظیم ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اجمعی انہوں نے جو اقبال محمد رحمت اللہ کے نقل فرمائے ہیں اس میں ایک قول میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اور بعض روایتوں کے الفاظ اس طرح کہیں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میری بات کی مخالفت کر رہے تردید کر رہے تو میری بات کو دیوار پر مارو اور کتاب اللہ کو مانو سنت رسول اللہ کو مانو یہ تو امام صاحب نے فرما دیا تو ان کا دامن تو صاف ہے نئی دنیا میں ان کو پکڑ سکتے ہیں اپنا قیامت میں پکڑ جائیں گے اور ان کی تقلید کا تقاضی ہے جو انہوں نے فرمایا ہے اس کو فالو کیا جائے اور اس منیات پر لڑائی جھگڑے کر دشمنی اور دعوت اس طرح کی کر کہ ہم مسجدیں بات لیں اور بھائی کو بھائی نہ سمجھے اس کو دشمن کی طرح سے دیکھ لیکن شیخ اگر کسی کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ نیچے ہی بادھا جائے سنت یہی ہے دلیل یہی کہتی کسی کا سمجھنا دلیل نہیں ہوتا کسی کا ہم کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے اس مسئلے میں جتنا اس کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تھی مطالعہ کرنا چاہیے تھا وہ مطالعہ کیا اس کے بعد وہ اس بات پر متفق ہوا کہ نیچے ہی ہاتھ باندھنا چاہیے تو باندھ سکتا ہے وہ باندھ سکتا ہے اور اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنا مکلف کیا تھا اس کو متنی اس نے کوشش اور محنت کی اس کے بعد وہ اس لتیجے پر پہنچا بغیر کسی دباؤ کے یا بغیر خارجی دلائل کو سامنے رکھ کر مخالفین ومعیدین ساری لوگوں بلکل کر سکتا ہے ناظرین اس اپیسوڑ کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے آپ سنا شیخ نے ہمارے ساری باتیں رکھے ہیں ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اللہ سب کو خوش رکھے آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مدد